بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام بریشانی لوگ تکلیفوں کو فتم کریں اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ بناہوں کو معاف کریں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم و دائم رکھیں آمین سم آمین آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں یا شیر کرنے جا رہی ہوں العزیزو یا عزیزو کا یہ ہے سب پر غالب اللہ کی ذات سب پر غالب اللہ کی ذات چالیس دن تک چالیس مرتبہ جو شخص یہ اسم پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت ہی عزت اور بہت ہی عالمقام پانے والا ہے بہت ہی اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائیں گے اور جو شخص نماز فجر کے بعد اس اسم کو اکتالیس مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا محتاج نہ رہے گا تمام حاجات تمام اللہ پاک اس کی پوری کریں گے کسی بھی قسم کی اس کی حاجت ہے اللہ پاک اس کی حاجت پوری کریں گے اسی کے ساتھ آج میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی واکمال بہت ہی نیاب ایک پری ذات کا عمل ہے بہت ہی واکمال ہے آپ نے طریقہ کہ آپ نے سب سے پہلے نوچندی جمعیرات کو یہ عمل کرنا ہے حسار قائم کرنا ہے پرحید جنالی جمالی کرنا ہے اور اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن تک انشاءاللہ جب آپ آخری دفعہ عمل پورا کریں گے تو ایک پری حاضر ہوگی وہ آپ سے آنے کا مقصد پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے آپ اسے بتا دیجئے گا کہ آپ نے دنیاوی امور کے لیے آپ نے اس کو حاضر کیا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ چھہ سٹھ ہزار مرتبہ آپ تحجد کے وقت یہ عمل کیا کریں گے تحجد کے وقت بڑھائی کریں گے دو نفل پہلے توبہ کی اور اس کے بعد چھہ سٹھ ہزار مرتبہ یہ پڑھائی اور پھر شکرانے کے نفل آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور یہ جب حاضر ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی خوبصورتی اس کی رونک دنیا میں کوئی ختم کوئی ایسی پری نہیں ہے یا کوئی ایسی کوئی عورت نہیں آپ نے کبھی دیکھی ہوگی یا اتنی خوبصورت ہوگی وہ اپنے آنے کی اکثر بتائیں گی اور آپ کو ایک انگوٹی توفے میں دے گی اس انگوٹی کے اپر سرخ رنگ کا یا قوت لگا ہوگا وہ اپنے سنبھال کے رکھ لینے اپنے کسی کو بھی نہیں دکھانی اور نہ ہی آپ نے کسی کو دیکھنے دینا ہے بس جیسے ہی آپ اس انگوٹی کو رگڑیں گے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہوگی براکہ تمام کام تمام مشکلیں جتنی بھی ہوگی اس میں آپ نے محضت کرے گی اور آپ کا ساتھ دے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاکہ تمام امنیات دنیا میں کامیاب کرے اور عمل کرنے کی تفیقتہ فرمائے میرے چینل کو سسکت کرنا نہ پھولئے گا آنے والی تمام ویڈیو الحمدلیلہ بہت اعلیٰ قسم کے اور نایاب عمل پر ہیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ فردی گئی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرہ ضرور جرائع کریں خاص کر نوچند جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤں اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات موقلات دین نور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلائے کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے خوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے جسار کے مجمعہ پیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خانوشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں تو اگر کمرٹس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائف کریں گے تو کمرٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے بڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جا کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اسے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانیں یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا گیا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھ میں در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر فوف ہر عمل میں ڈر فوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر فوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیا لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے شکریہ چیزیں آپ کا پس میرے پس